جان لو آج آٹھ دن ہو گئے اٹھائی سپریل ہے آج آٹھ دن ہو گئے ایس سے ایک دن پہلے سے آج تک نل نہیں کھلا جان لو یہ کون ذمہ دار ہے اس کا بڑی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محنت کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ جان لو وہ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لو کچھ لوگ ہیں آپ کے پاس کچھ لوگ کچھ لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنا ریپورٹ کارڈ لاتے ہیں گیارنٹی کارڈ نہیں لاتے ہیں ان کے دل میں جو خوف تھا خمر اسلام کا اس کو خائم رکھیں گے یہ خوف نہیں ہے یہ ہمدردی ہے جو کرا رہے ہیں یہ ان کا خوف اب نارک کے کانگریزیوں میں آگیا ہے جس میں کھرگے کا ہے پریان کھرگے کا ہے پریان کھرگے شنپرکاش پاتل اور یہاں لکھا ہوا ہے یہ رام مندر کنسٹرکشن کرنے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں لوگ پوچھ رہے نچے کیا کانگریز کو دینا کیا بی جی پی کو دینا خوم سے ایک عدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری ماں و بہنوں میرے بھائیوں اب وقت آ گیا ہے تم لوگوں نے آپ تمام لوگوں نے کئی مرحلوں سے گزرا ہے پچھلے پانچ سال میں آج یہ بتاتا ہوں وہ تمام کانگریزیوں کو جو نارت میں رہتے ہیں جان لو آج آٹھ دن ہو گئے اٹھائیس اپریل ہے آج آٹھ دن ہو گئے ایت سے ایک دن پہلے سے آج تک نل نہیں کھلا جان لو یہ کون ذمہ دار ہے اس کا بڑی باتیں لکھتے لاتے ہو گیارنٹی کارڈ لاتے ہو میرے بھائیوں کوئی بھی آدمی آپ اپنے دل پہ پتھر رکھے زمیر نہ بیچو زمیر کا سعودہ نہ کرو اب وقت آ گیا ہے زمیر کو جگاؤ لاؤ سامنے لیکن ایسا مت کرو کہ تمہیں وقت آ گیا ہے تم جھوٹ بولو بول کر گارنٹی کارڈ پہنچاؤ سائن کر کے لو سگنیچر کچھ نہیں ہوتا سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محنت کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ جان لو وہ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لو کچھ لوگ ہیں آپ کے پاس کچھ لوگ کچھ لوگ اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی بی جے پی کچھ نہیں کر سکتی بی جے پی آپ یہ جو بتایا جا رہا ہے بار بار بی جے پی کا ڈر آپ سب ایک ہو جاؤ جس طرح بھاگبان برادری ایک ہو گئی چھوٹے خوریش برادری ہو گئی اور کئی برادریوں نے ایک ساتھ اعلان کیا ہے یہ تاجیر برادری ایک ہو گئی ہے اب یہ اعلان ہو گیا ہے اب سمجھ جاؤ آپ کہ اگر آنے والے دنوں میں آپ کو کچھتنا بڑا خامیاز ہو بہتنا پڑے گا یہ اندازہ لگاؤ ایک بار محترمانے بی جے پی کے نارت کے کسی محلے میں غیر مسلم محلے میں گئی وہاں سے کیسے بھی جائے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیسے بھی جائے یاد رکھ لو اور جا کے لوگوں کے پیٹوں میں مونڈی دالنے کی ضرورت جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنا ریپورٹ کارڈ لاتے ہیں گیارنٹی کارڈ نہیں لاتے ہیں ان کے پیٹ میں مونڈی دالنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے یاد رکھو شہر کے مسلمانوں خاص کر کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہا تھے وہ لوگ جب بند ہو گیا آپ کا سلاڈر ہاؤس خسائم مجید پہ کترے لوگ پریشان رہ گئے کہا تھے وہ لوگ جب یہ اتنی صبح ہو رہا تھا کہا تھے وہ الاند کے مساحل میں وہ لوگ کہا تھے انہار سی میں میں ان کے ساتھ تھا کوئی آدمی مجھے جھوٹ نہیں بول سکتا پہلے لاکڈور میں دوسرے لاکڈور میں محترمہ کہاں تھی مجھے ثابت کرو کوئی کر سکتا ہے کیونکہ سب سے آگے میں تھا میں جانتا تھا کہ مجھے یہ کام تھا کہ میں خدمت کروں مجھے امید تھی جب میں دیکھ لیا کہ ہر اینگل میں خوم کی ہی برائی ہے یہاں رشوت خوری کا بزار بہت کرمایا ہوا ہے تو اب دیکھنے کے بعد میں میں واپس آ گیا میں یہ جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو پہلے کئی بار بول چکا ہوں کہ مجھ سے جو ماضی میں غطی ہوئے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اور تمام شہریہ انگل برگاہ سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ایک نوجوان ایک خابل ایک پڑھا لکھا ایک انجنئر انگلیش ہندی کرڑا بولنے والا آپ کی آواز کو ایوان میں اٹھانے والا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ایک ہو کر وہ متحد نہ ہو جو متحد ہو کر بکھر جائے اب یہ متحد ہو گے ناصر حسن استاد کی طرف دوڑے اور یاد رکھیں یہ ایک ایسا شخص ہے آنے والے اور میں کچھ بات بھول گیا تھا اسے یاد دلا دو کبھی بھی یاد رکھنا لیڈر نسلوں سے نہیں پیدا ہوتا اس کی خابلیت سے لیڈر پیدا ہوتا ہے لیڈر اگر نسلوں سے ہوتا تو پھر اکبر کے بعد جتنے آتے آج تک یہ تمام بادشاہی رہتے یاد رکھیں لیڈر نسلوں سے نہیں ہوتا یہ بادشاہیت نہیں ہے یہ جمہوریت ہے اس کو سمجھو آپ آج وقت آ گیا ہے میں نے ایک دن پہلے دیکھ ہر آدمی کے ہاتھ میں مائنریٹی کا وائس چیرمن چھے سو سے زیادہ آپ کے پوسٹ ہو گئے سو سے زیادہ لوگوں کو بے خوف بناتے ہوئے ان کے لیے نامنیٹ کارپوریٹر ہو گئے اللہ کا خوف کرو کسی کو دھوکہ دینا ابھی تو جیتے نہیں ہو ابھی دھوکہ دے رہے ہو کہ بھئی آپ کو نامنیٹ کارپوریٹر آپ کو چیرمن بنائیں گے ناممکن جو کام ہے وہ بتائیے آپ بڑی بڑی باتیں نہ کرو تمام لوگوں کو حقیقت سے وقفیت رکھو انشاءاللہ بزن اللہ اسے دے کے دلا کے رہے گا اور یہ تمام قوم ان کے ساتھ رہے گی میں میری باتوں سے کسی کا دل دکھائے دل چگنی ہوئے تو ان سے میں معذرت کھا ہوں اور امید کرتا ہوں میری ماں و بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں سے میرے بزرگوں سے انشاءاللہ بزن اللہ وہ خاص کر کے روز صبح کو اٹھ کر آپ ہر حال میں دس تاریخ کی صبح کو جی ڈی از کو ناصر حسین استاد کو اوڑ دے کر آنے والے پچیس سال تک پچاس سال جب تک حیات رہے گی انشاءاللہ انہیں میلے بناتے رہے وہ آپ کے لئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں میں آپ کو ایک خواہد دے رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ خادم دے رہا ہوں یہ میری بات کا یقین کریں وہ ایک خادم ہے خواہد نہیں یاد رکھ لیں آپ میری ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو یہ بولتے بولتے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کانگریز یہ چاہتی ہے کہ اگر مہترمہ ہار جاتی ہے تو یہاں سے مسلمانوں کا سپڑا صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی غیر مسلم کروڑ پتی کو لا کے بٹھاتے ہیں پھر آپ کو اس کے آگے چھکنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کیجئے آج کہ ہم نہیں ایک خادم لے آئیں گے جسے ہم آنے والے سالوں میں خائد بنائیں گے انشاءاللہ ان کے دل میں جو خوف تھا خمر اسلام کا اس کو خائم رکھیں گے یہ خوف نہیں ہے یہ ہمدردی ہے جو کرا رہے ہیں یہ خوف یہ ان کا خوف اب کانگریزی گل بھرگے کے نارت کے کانگریزیوں میں آ گیا ہے جس میں کھرگے کا ہے پریانگ کھرگے کا ہے شن پرکاش پارٹیل کا ایک بات چلتے چلتے بتا دوں کہ بہت سی باتیں کر رہے ہو کانگریز پارٹی ایسا وہاں پہ جی ڈی ایس کا یہ ہے یہ ذرا سا غور کر کے دیکھیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے پریانگ کھرگے شن پرکاش پارٹیل اور یہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجے رام مندیر ہاں کنسٹرکشن کرنے کے لیے یہ لوگ چندہ دے رہے ہیں یہ دیکھ لیجے چندہ جمع کر رہے ہیں لوگ پوچھ رہے نچے کیا کانگریز کو دینا کیا بی جے پی کو دینا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر ہونا ہے تو جا کے آپ پریانگ کھرگے کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے یہ نکال سکتے ہو اندازہ لگاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو کٹپا ہیں یہ یہ کٹپا ہیں یاد رکھ لو یہ دیکھ رہے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں یہ کٹپا ہے یہ یاد رکھو اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ آج کل اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر ثابت کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ خور سے سنیں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کی نسل کو تمام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے یا ان کی تمام تعلیم تعلیم اور ہر چیز کے اخرجات اٹھانا ہے تو انشاءاللہ کمار سوامی آئے کمار سوامی سی ایم رہیں گے انشاءاللہ آنے والے دن میں ناصر حسین استاد ایمیلے رہیں گے آپ لوگوں کو تمام سہولتیں فرہام کریں گے میں اللہ سے دعا گوں یا اللہ میرے اس بھائی ناصر حسین استاد کے کاندھوں میں اتنا دم دے کہ اس خوم کی اس ملت کی تمام تمام بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے